صحافی عمران ریاض خان کے متعلق اچھی خبریں نہیں آ رہی ہمارے پاس اتھینٹک سورس سے کچھ خبریں پہنچی ہیں کیا وہ بھی گرفتار ہیں یا خدا نہ خواستہ اللہ نہ کرے ان کو قتل یا شہید کر دیا گیا ہے معاملہ پسے پردہ کیا چاہ رہے حکومت کیوں نہیں عمران ریاض خان کو پیش کیر کر رہی ساتھی سمی ابراہیم کا معاملہ بھی ہے کس جانے معاملات چاہ رہے ہیں میں بالکل اتھینٹک ریپورٹ آپ کے سامنے رکھوں گا اس کے ساتھ عمران خان نے تین اہم مطالبات حکومت کے سامنے رکھ دی ہیں وہ مطالبات آخر کیا ہیں انہیں گرفتاری کے متعلق کیا معاملات ہیں کب تک گرفتاری ہو سکتی ہے اور یہ اس کے ساتھ لیبرٹی چوک میں نون لیگ کے جلسے کا معاملہ ہے کتنے لوگ آئے کچھ اہم فورجز ہیں اور کچھ کمپیر کریں گے عمران خان اور نون لیگ کے حوارے سے اور وہاں کیا ریپورٹس کی گئی ہیں لوگ کیا کہہ رہے ہیں کتنے لوگ تھے نون لیگ کو کتنی شرمندگی اٹھانی پا رہی ہے اس ساتھ لیٹیل آج اس کی وی لاکھ کے اندر اور اور بہت اہم خبریں آج آپ کو باتانی ہیں جنہاں ضرور سبسکرائب کریں اور مکمل ویڈیو دیکھیں لاکھوں کروڑوں درود السلام محمد علیہ وسلم پر عمران ریاض خان کے متعلق اہم اپ ڈیٹ آپ کو بتانے سے پہلے میں تھوڑا سے عمران خان کے متعلق جو تین اہم مطالبات اور ان حکومت کے سامنے رکھیں عمران خان نے قوم سے ہنگامی خطاب کیا ہے اس وقت عمران خان نے تین اہم مطالبات حکومت کے سامنے رکھیں سب سے پہلے جو عورتیں اس وقت جیلوں کے اندر ہیں جن کا کوئی کردار نہیں تھا ٹوٹ پھوٹ کے اندر وہ صرف اپنا آئینی حق فنڈامنٹل رائٹس کے لیے باہر نکلی تھی اور ہر شخص ہر فرد کا ایک آئینی حق کہہ کہ وہ پر امن اتجاز کرے ان کو رہا کیا جائے تو رانس ناولہ نے پریس کانفرنس کی تھی اس کے بعد یہ مطالبات زور پکڑ رہے ہیں کوئی حکومتی ارکان ان کو ڈیفینڈ کرنے کو تیاری رانس ناولہ صاحب کو معاملات خراب چلتے نظر آ رہے ہیں پچھلی ویڈیو میں نے ڈیٹیل سے بتایا ہے کہ کیا کیا جیل کے اندر ہوا ہے اور دوسرا جو اہم مطالبہ عمران خان کا انہوں نے کہا کہ آپ جزنے بندے توڑنے ہیں آپ توڑنے ہفتہ توڑنے دس دن انہوں نے کہا کہ سارے ٹکٹ ہولڈرز لے کے جائیں ایک نہیں سارے لے کے جائیں جتنے آپ لوگوں نے وزیر صاحب کا لے جانے ہیں جتنے سب لے کے جائیں مجھے کوئی پرواہ نہیں ہے ہاں لیکن الیکشنز کی ڈیٹ دے دیں عوام جس کو منتخب کرتی ہے وہ منتخب ہو کر عوام کی نمائنگی کریں اور ملک کو اس دل سل سے نکالے یہ بہت اچھی بات ہے عمران خان اس میں کوئی شک نہیں ہے کیونکہ اس وقت ملک جس دل دل کے اندر پھنسا ہوا جو مرضی حکومت آئی ٹیکٹیبر حکومت آئے منتخب حکومت آئے تو کوئی مستہ نہیں ہے تیسرے اہم مطالبے سے پہلے میں آپ کو بتانا جاؤں گا عمران خان نے اپنے حوالے سے کوئی مطالبہ نہیں کیا ان نے سب سے پہلے شریف خاندان کی طرح سب سے پہلے یہ نہیں رکھا کہ آپ مجھے ملک سے باہر جانے دیں سب سے پہلے میرے سے ڈیل کریں ملک سے باہر باگ جائیں گے جہاں مشکل وقت آئے گا ملک کی اوپر جب یہ حکومت سے علاقے ہوتے ہیں سب سے پہلے فلائٹرینڈ کی لندن یا ابو زیبی یا سعودیہ سب سے پہلے ادھر ہوتی ہے تین دفعہ یہ ملک سے فرارویں ہیں پھر وہاں سے کمیٹمنٹ کریں گے این ار او لیں گے اور یہاں کے اپنے سارے کیسز مرواف کروا کر پھر عوام کے سامنے نارا لگائیں گے وارڈ کو عزت دو کا وارڈ کو جب دو کا نارا لگوا کر عوام کو بیف بکو بنا کر اور پھر جناب اقدار کی اندر آجیں گے پھر باگ جائیں گے یہ پرانا مویل ہے عمران خان نے کوئی نہیں کہا کہ مجھے ہیں نہ رو دو انہوں نے کہا کہ میں تیار ہوں جیل بھگدنے کے لیے کوئی مسئل نہیں ہے آپ خدارہ الیکشنز کا اعلان کریں جو بھی ہو دیکھا جائے گا تیسے اہم مطالبہ تھا کہ انہوں نے سپریم کورٹ سے از خود نوٹس لینے کی درخواست کی ہے کیونکہ از خود نوٹس ہمیشہ لیا جاتا ہے جب فنڈیمنٹل رائٹس کی وائلیشن ہو رہی ہوں جب عام انسانی حقوق آپ کو مجسر نہ ہو اس وقت یہ معاملہ اٹھایا جاتا ہے اور یہاں معاملہ دیکھیں یہاں سیاسی پارٹیوں کے لیے تو فنڈیمنٹل رائٹس ہیں ان کے لیے تو از خود نوٹس لیا جا سکتا ہے سو موٹر ایکشن لیکن عام آدمی جو اس وقت ملک کے اندر ہو رہا ہے چادر چار دیواری کا تقدس پمال کیا جا رہا ہے لوگ بھوک سے مارے ہیں اس پر کوئی از خود نوٹس کیونکہ ہر جاج نوٹس لے سکتا ہے کوئی لینے کے لیے تیار نہیں ہے جو اس وقت عمران ریاض خان کا معاملہ ہائپ کر گیا ہے عمران ریاض خان کے متعلق آپ کو بتانا چاہوں گا عمران ریاض خان کا سیال کورٹ سے گرفتار کیا گیا تھا ان کا بھی تک کوئی پتہ ہیں تقریباً بیس سے پندرہ دن ہونے کوئی پتہ نہیں ہے ہائی کورٹ زور لگا چکی ہے ہر بندہ زور لگا چکا ہے سوشل میڈیا لیکن ان کو کہیں نہیں پیش کیا جا رہا کوئی مقدمہ نہیں ہے کوئی کچھ نہیں ہے کوئی ذمہ داری قبول کرنے کے لیے تیار نہیں ہے کیا زمین کھا گئی یہ آسمان نکل گیا کدھر گیا دو اہم ٹویٹس میرے سامنے سے گزری ہیں وہ میں آپ کے سامنے رکھوں گا وہ عام ٹویٹس نہیں ہیں اتھینٹک ٹویٹس ہیں اتھینٹک اور بہت بڑی انٹرنیسل میڈیا کی یہ ریپورٹس ہیں جو اس وقت رنگٹے کھڑے کرنے والی ہیں پہلی ریپورٹ ہے پہلی ریپورٹ آپ دیکھ رہے ہوں گے بیسنگ ٹوڈے کی اوپر یہ ٹویٹ کی گئی ہے جس کے اندر ریپورٹرز ویڈاوٹ بارڈرز میں اردو متجمہ آپ کو بتا دیتا ہوں جس کے اندر کہا گیا کہ عمران خان کی حق میں ایک انکر پرسن عمران ریاض خان ہے اس کو کچھ دن پہلے اغواہ کیا گیا اور اطلاعات گیرہ مہیکہ ان کو اغواہ کیا گیا جب وہ اس سیالکوٹ ائرپورٹ سے جا رہے تھے میڈ ہیو مائٹ ہیو ڈائیڈ ان سیکیورٹی ایجنسیز کا سٹڈی انہوں نے یہ دعویٰ کیا ہے کہ سیکیورٹی اداروں کے اندر ان کی موت واقعہ ہو چکی ہے عمران ریاض خان کے متعلق یہ بارڈرز یہ ریپورٹرز ویڈاوٹ بارڈرز یہ دعویٰ کارے ہیں اور دوسرا ٹویٹ دیکھیں دوسرا ٹویٹ کے اندر ہے ڈاکٹر شیری بنگے شہن اباؤٹ او ویک ہے انہوں نے کہا کہ ایک ہفتہ پہلے انہائے بیس جنرلیسٹ آرگو انہوں نے کہا کہ میں نے اپنے طور پر انویسٹیگیٹ کرنے کوشش کی ہے کہ عمران ریاض خان اس وقت کدھر ہیں انہوں نے کہا کہ مجھے تلات پہنچی ہیں ہائی پولیس اوفیشل سے ملی یہ پہنچی ہیں کہ بریفلی برائیف ٹرام دیم اور ٹوڑ دیم عمران ریاض خان واز اناؤنس ڈیڈ دا فیفتہ اریسٹ ڈیو ٹو بلانڈ ٹراما انہوں نے کہا کہ عمران ریاض خان فوت ہو چکے ہیں کیونکہ انہوں نے اتنا تشدد کیا گیا ہے ان کو وہ ٹراما مطلب وہ قومے میں چلے گئے تو اس کے بعد ان کا بھی تک کوئی پتہ نہیں ہے اور یہ بہت بڑے اور یہ اس وقت بہت بڑے دو دعوے کر دی گئے ہیں اللہ کرے کیسا نہ ہو ہم یہ کہتے ہیں کیسا نہ ہو اس شک ان کو تو رکھا گیا ہے تشدد کیا گو اس میں کوئی شک نہیں ہے عرشہ شریف کا معاملہ ہمارے سامنے ہے اور خدا نہ خاصتہ عمران ریاض خان کے ساتھ ہوتا ہے تو پھر یہ اس ملک کے اندر ازادی زہر رائے کے لیے کوئی بندہ نہیں آئے گا اس ملک کے اندر پھر جس کی مردی ہوگا جس مردی کو اٹھا کے قطر کر دے گا آئیت کا اختلاف رائے ہوتی ہے آپ کی ہر شخصیت ہوتی ہے لیکن کبھی کسی پلٹیکل پارٹی یا کسی نہیں اس لیول پر اقدامات نہیں اٹھائے عرشہ شریف کا معاملہ ابھی تک لٹک رہا ہے اور ساتھ یہ اللہ نہ کریں عمران ریاض خان کا معاملہ نہ کریں وہ سیف ہوں جلدی واپس آجائیں پہلے ہم آپ کو ادھر مونال والی سائیڈ ہم نے آپ کو دکھائی اور پھر اشکری فیڈیم کی طرف والی اور اب جو ہے میں اس وقت یہاں پہ سٹیج ہے فرنٹ والی سائیڈ پہ آگے چلتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ یہاں پہ جو ہے کراؤڈ کی کیا پوزیشن ہے کراؤڈ کی کیا صورتحال ہے آپ کو اس کے بارے میں دکھاتے ہیں ہم آگے چل کے تو مریم نواز صاحبہ اس وقت سٹیج کے اوپر موجود ہیں یہاں پہ بلکہ ویڈیو بھی نہیں بنانے دی جاری وہ کہہ رہے ہیں کہ آپ آگے جا کر ویڈیو بنائیں عوام ڈسٹرپ ہو رہی ہے تو اب ہم چلتے ہیں سٹیج کے جانب اور دیکھتے ہیں کہ یہاں پہ کتنی عوام موجود ہیں اور کیا صورتحال ہے یہ ساری میڈیا کی گاڑیاں کھڑی ہیں اور یہاں پہ پولیس فورس بھی موجود ہے جو کہ سیکیریٹی پروائیڈ کر رہی ہے اس عوامی جلسے کو اور عوام کا جو ایک غمے جمعہ غفیر یہاں موجود ہے اس کو بقائدہ طور پر اپنی سیکیریٹی دے رہی ہے اور آگے ہم اگر آپ کو دکھا سکیں تو اس وقت جو ہے مریم نواز صاحبہ کے جو پر موجود ہیں اپنی تقریر انہیں جاری رکھی ہوئی ہے ہم آپ کو لے کے چل رہے ہیں آگے دکھاتے ہیں کہ اس وقت ایک بہت بڑا کراؤڈ یہاں موجود ہے یہاں پہ پینر رکھنے کی جگہ نہیں ہے ناظرین آپ دیکھ سکتے ہیں یہ مطلب اتنی عوام عوام کا ایک جمعہ غفیر موجود ہے اور مریم صاحبہ جو ہے عام کے سامنے جو ہے عام کے سامنے جو ہے سیسے کے اوپر موجود ہیں عام کے سامنے جو آپ کی قیادت ہوتی ہے آپ کا جو نیڈر ہوتا ہے وہ آپ کو نیڈ کرتا ہے آپ کو حوصلہ دیتا ہے آپ کو آگے بند کر کھڑاتا ہے آپ کے سامنے دھال بن کر کھڑا ہوتا ہے قوم کے سامنے دھال بن کر کھڑا ہوتا ہے قوم کے سامنے دھال بن کر کھڑا ہوتا ہے لوہے کی ایسے عصاب کا مالک ہوتا ہے ساتھ مریم نواز کے جو جلسہ تھا لیبرٹی چوک کے اندر اس وقت جو میں ویڈیو بنا رہا ہوں تو اس وقت تک کوئی بندہ وہاں نہیں آیا ٹوٹلی پانچ سے چھے سو بندہ وہ بھی بسے بر بر کر آئے گئے ہیں لہور سے کوئی عام پبلک کوئی فیملی کوئی نہیں آیا عمران خان کی کال دیے بغیر لیبرٹی بڑھ جا جا تھا وہاں سے لوگ کٹھے کیے جا رہے ہیں ان کو منتے کر کے لائے جا رہا ہے پیسے دے کے لائے جا رہا ہے پورے پنجاب مقال دی گئی تھی کہ لیبرٹی بھرنا ہے لیکن لیبرٹی نہیں بھرا گیا مگر عمران خان نے ان کو بھٹی چوک سے نکال کر لیبرٹی تک تو لے آیا ہے اگلا عدب اب ان کا منارے پاکستان ہونا چاہیے عمران خان کی یہ مقابلہ نہیں کر سکتے جتنا مرضی زور لگا لیں جتنی مرضی لگا لیں وہ ایک کال دے اور اس وقت لیبرٹی چوک کے آپ منارے پاکستان بھر کے دکھا دے اس وقت کوئی شک نہیں ہے کہ عمران خان کی پاپلائٹی اور خدارہ جو عوام چاہتی ہے اس لیڈر کو آنے دیں اپنی پلس مائنس نہ کرتے رہے کہ اس کو پلس کرنا اور اس کو مائنس کرنا خدارہ عوام کا خیال کریں اگری ویڈیو میں بہت زیادہ انفارمیشنوں کے ضرور دیکھیں پاکستان مشاہ زندہ بعد بہت شکریہ